اینٹیس ٹریس چیلنج کرنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ کا خیصلہ بھر قرار سپریم کورٹ کا تین ماہ پہلے معاملے کی نکوائری کا حکم سپریم کورٹ نے پوچھا پیپر لیگ کی کیا تھا کی کا تھی اینٹیس کے حامنی اور مخالف قلبہ کا شور عدالت سے نکال دیا گیا مگنان میں پرانی کچھاری بحال ہونے پر وقلا کا یوم تشکر کچھاری بحال ہونے پر وقلا کی ایک دوسرے کو مبارک باتیں اور خوشی کا اظہار ڈی سی اوچینیو اور محمد عیوب خان اور ڈی پی اوچینیو اور ٹرانہ تاہیر رحمان خان نے کرسمس ٹی کے حوالے سے چرچ ہائے کا ویزٹ کیا ایس اوپی کے مطابق سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا سی سی ٹی کیمرو کی منیٹرینگ چیک کی گئی ڈی پی اوٹی پولیس افسرانگ بھی دائد کی کہ کرسمس ٹیر پر تمام سائل برائکار لاکر فول پروف سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے کہا کہ وارگ تھو گیرز، میٹل ڈیٹیکٹر، بائیو میٹرک ڈیوائسیز کے ذریعے تقریبات میں شامین ہونے والوں کی چیکنگ کی جائے سربراسونی تاریخ سروت اجاز قادری کا سکرنڈ میں تاجدار ملاد کانفرنسے ٹیلفونی خطاب خطاب کرتے ہوئے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر طیب اردگان کو جنہوں نے قوامت دمے قبلہ والبیت المقدس حکم اقرارداد پیش کی ہم سب کو بھی اتحاد و اقفاء قائم کرنا ہوگا اور مل کر دین اسلام اور پاکستان کی فازت کرنی ہوگی علامہ مولانا جافر حسین قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکرنڈ کی عوام کا جذبہ ایمانی اور عشقی رسول دے کر دلکوش ہوا سلام پیش کرتا ہوں کانفرنس میں پاکستان کے مختلف شہروں کے علماء کرام اور معزیز شخصیات نے شرکت کی مکلوٹ گنج کے نواحی علاقہ نبی پورا میں سبیس پیکٹر نواز احمد بگر پر فائرنی سبیس پیکٹر چارسوئے کانوے بچوں کی برامدگی کے لے گیا مضاہمتی فائرنگ سے جانبہ حق ہو گیا جب سبیس پیکٹر نواز احمد نفری لے کر پہنچا تو سامنے سے کسی نے فائرنگ کرے گا چنی گوٹ میں نیشنل ہائیوے محمد محمد شریف کے گراہی سے گجرا والا جانے والا پچاس ہزار لٹر سے بھرا آئل ٹینکر اُلٹ گیا ٹینکر میں پر نصف موجود تھا جو کھیتوں میں بہنا شروع ہو گیا کسی بھی ناخشکوار وارکی سے نمکنے کے لیے ایسو چمہر عبدالجبار پولیس کی بھاری نفری سمیت اور موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی پاکستان پیپس پارٹی ریاض ریجن نے پاکستان پیپس پارٹی کے پچاسوے یوم تحسیز کے حوالے سے دروبکار تقریب کا انقاط کیا برطانیہ سے ڈی جن کے نمائنے رفاہ نحمد فراس کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں آر ٹی کے عہد داران اور کارکران میں فکت کی تو قریب کے مہان اخسوسی صدر عبدالرزاق نے پچاسوے یوم تحسیز کو سنگی میل قرار دیتے ہوئے کارکران کو مبارک بات دی اور اس حضر کا عدا کیا کہ عوام کے نام سے بنائی گی پارٹی عوام کے قدمت جاری رکھے گی نے اس پچاسوے یوم تحسیز پر جیالوں کے جوش و خروش کو ایک نئی سبح کا آغاز پرار دیا امید کا اظہار کیا گیا کہ عوام کے حکم رانے کا خواب ضرور پورا ہوگا اور بھٹو اور بینظیر بھٹو کی قربانی رائے گان نہیں جائے گی ریاض ریجن کے جنرل سکیٹیم احمد خالدارہ نے کہا پاکستان کی پس پارٹی الیکشن 2018 میں برسر اقتدار آ کر پاکستانی عوام کی قدمت کرے گی تقریب سے وسیم ساجیت رانہ دیل یونیس ابو غالید صداقت حسین اہتن اباسی زہیر مقبول اور دیگر کارکنوں نے بھی کتاب کیا تقریب کے اختتام پر پچاسویں یومیت آسیس کا کیک بھی کٹا گیا اور جو خوبصورت بات ہوئی اس یومیت آسیس میں کہ جو پرانے ورکرز ہوئی جیسا میرے والد صاحب ہے نائٹیئر ہوئی انس پرانے ورکرز کی ایک لسٹ بنی اور وہ لسٹ اس کے نیچے انویٹیشن کے نیچے پیٹوز پارٹی مطلب یہ جیسے بتایا ہے آگے ہمارے آئینے کیے نظریاتی طور پہ تو بہت پہلے سے ہی ساتھ ہیں لیکن جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے آنے سے آپ کو ایک مضبوطی ملتی تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اباسی صاحب جب سے ہمارے ساتھ آئے ہیں ہماری پارٹی کو ایک ایسی مضبوطی ملی ہے کہ ہم ہر بیدان میں